اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں آپ کا ہی حکم تھا کہ محمود بن حسان نے کہا تو عمران اس کی بات سن کر حیران رہ گیا میرا حکم تھا کیا مطلب کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ جوزی و جوانا کو لے جا کر سپر ایجنسی کے چیف کے حوالے کر دو عمران نے حیرت پھری لہجے میں کہا نہیں آپ نے کہا تھا کہ مجھے جوزی و جوانا کی مدد کرنی ہے اور انہیں اسرائیل پہنچانا ہے تاکہ وہ سپر ایجنسی کے خلاف کام کر سکے آپ نے مجھے یہ حکم بھی دیا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ مل کر ہر صورت میں سپر ایجنسی کا ہیڈکوارٹر ٹریس کرنا ہے اور وہاں گھس کر کنسکوٹ سے بلو ڈائیمنڈ حاصل کرنا ہے کنسکوٹ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور اس کے ہیڈکوارٹر کا بھی کسی کو علم نہیں اس ہیڈکوارٹر کو تلاش کرنا جو اشیر لانے کے متراتف تھا اگر میں جوزی و جوانا کے ساتھ اسرائیل جا کر سپر ایجنسی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو ہمیں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا آپ کا حکم تھا کہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے تو میرے دماغ میں سپر ایجنسی کے ہیڈکوارٹر اور خاص طور پر کنسکوٹ تک پہنچنے کی ایک ترقیب آگئی محمود بن سلطان نے کہا کیسی ترقیب ایمران نے کہا اس کے لہجے میں بدستور حیرت کا انصر تھا کرنا سکوٹ اکاب گروپ کی تلاش میں بھی تھا کیونکہ اکاب گروپ نے اسرائیل میں دوسری ایجنسیوں کے ساتھ سپر ایجنسی کو بھی بہت نقصان بہنچایا ہے میں نے سپر ایجنسی کا ہیڈکوارٹر ٹریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن اس حلسلے میں میری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ آپ نے مجھے لیڈی اینڈا کی جو ٹپ ٹی تھی کہ اس سے گولڈ فیش نے اغوا کیا ہے اور بعد میں گولڈ فیش بھی سپر ایجنسی کے ایجنٹوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اور پھر غائب ہو گئی تھی تو میں نے اس جگہ سے لیڈی اینڈا کو اٹھا لیا تھا جہاں گولڈ فیش نے اسے چھپا رکھا تھا لیڈی اینڈا کی میں نے زبان کھلوالی تھی اور اس سے سپر ایجنسی کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اس نے تمام معلومات فراہم کرتی تھی جس پر میں نے یقین کر دیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس نے جو بھی معلومات فراہم کی تھی وہ سب غلط تھی تشدد و تکلیس سے بچنے کے لیے لیڈی اینڈا نے جھوٹ بولا تھا میں نے اپنے گروپ کے ساتھ اس جگہ ریٹ کیا لیکن نہ وہاں کرنل سکار تھا اور نہ ہی سپر ایجنسی کا ہیڈکوارٹر مجھے لیڈی اینڈا کے چھوٹے بیان پر بہت غصہ آیا میں نے اس پر دوبارہ تشدد کیا لیکن اس بار اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور میں نے تشدد کی تاب نہ لاکر ہلاک ہو گئی میرے لیے وہی مسئلہ سامنے آ گیا کہ میں سپر ایجنسی کا ہیڈکوارٹر کیسے ٹریس کروں پھر جب چیف نے مجھے کہا کہ وہ جوزف اور جوانہ کو سپر ایجنسی کے خلاف کام کرنے بھیج رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی یہ ترقیب اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی جب مجھے کنسکارٹر کا ایک پرسنل نمبر مل گیا تھا اس کا نمبر مجھے لیڈی اینڈا نے ہی بتایا تھا اس نے یہ سوچ کا نمبر بتا دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کنسکارٹر سے فون پر بات کر سکتا ہوں اس کا سیٹلائٹ نمبر ٹریس نہیں کر سکتا باہرحال جب چوزف اور جوانہ یہاں پہنچ گئے اور سپر ایجنسی کے چیف کنسکارٹ نے ان دونوں کو حلاق کرنے کے لیے قبرس کی ایجنٹ ایکائے کو ایکٹیو کیا تو میں نے کنسکارٹ سے فون پر رابطہ قائم کیا میں نے اسے جب بتایا کہ میں سرخ اقاب ہو رہا ہوں تو پہلے اسے میری بات پر یقین نہ آیا لیکن باہرحال میں نے اسے یقین دلا دیا اور پھر میں نے اسے اس انداز میں بات کرنے شروع کر دی جس سے میں واقعی اقاب گروپ کی سربناہی سے اکتا چکا ہوں اور دولت کے حصول کیلئے اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں پہلے تو کنسکارٹ نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ وہ جس جوزف اور جوانہ کو تلاش کر رہا ہے ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کہا ہے تو اس نے فوری طور پر ان دونوں کو اپنے حوالے کرنے کا کہا میں نے اسے کہا کہ ان دونوں کے لیے وہ میرے ساتھ سودا کریں میں ان دونوں کو دس لاکھ ڈالرز کے بدلے ان کے حوالے کر دوں گا تو اس نے میری بات مان لی اور پھر میری اس سے ڈیل ہو گئی اور پھر جوزف اور جوانہ کو میں نے اس کے ٹھکانے تک لے کیا پھر میں جوزف اور جوانہ کو لے کر اسرائیل پہنچ گیا اسرائیل بھی کنرسکارٹ ایک اصول پسند آدمی تھا اس نے جو ڈیل کی تھی اس ڈیل پر وہ کارپن تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ سرخ اکاب اسرائیلورس کی فورس کا کتنا بڑا دشمن ہے پھر بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی وہ دس لاکھ ڈالرز ساتھ لیا تھا میرے سے ڈالرز کے بھرے ہوئے بیکس لیا اور جوزف اور جوانہ کو بھی ہوشی کی حالت میں اس کے حوالے کر دیا میری خواہش تھی کہ کنرسکارٹ مجھے بھی ان دونوں کے ساتھ لے جائے اس نے میری یہ خواہش خود ہی پوری کر دی وہ جوزف اور جوانہ کے ساتھ مجھے بھی ہیلیکاپٹر میں اپنے ساتھ لے گیا ہیڈکوارٹر میں لے جاتے ہوئے اس نے محض میری آنکھوں پر سیاہ پٹی بانگنے پر اکتفا کیا تھا تو پھر ہیڈکوارٹر پہنچتے ہی اس نے میری قید سے آنکھوں سے پٹی اتروا دی تھی جوزف اور جوانہ کو قید کرنے کے بعد وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا پھر اس نے باقاہدہ میرے ساتھ ڈیلنگ کرنے شروع کر دی اگر میں مزید دولت کمانا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کا اس طرح اور بھرپور انداز میں ساتھ ہوں میری مدد سے وہ نہ صرف اکاب کرپ کا خاتمہ چاہتا تھا بلکہ فلسطین کے ان لیڈروں تک پہنچنا چاہتا تھا جو ان کے لیے سرے درد کا باعث بنے ہوئے تھے اس نے شاید سوچ لیا تھا کہ اکاب کرپ کا لیڈر واقعی ان کے ساتھ مل جائے تو وہ اس کی مدد سے فلسطینیوں کو اچھا سبق سکھا سکتے ہیں اور فلسطین میں ہونے والی تحریکیوں کو آسانی سے کچلا جا سکتا ہے وہ نہ جانے اور کیا سوچ رہا تھا میں نے اس کی سوچ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا پروگرام بنا لیا تھا میں اپنے ساتھ ایک خاص ڈیوائس لے گیا تھا تاکہ میں اسے اس ہیڈکوارٹر میں لگا سکوں میرا پروگرام یہ تھا کہ میں اس ڈیوائس کو وہاں لگا کر آوں گا اور پھر اپنے ساتھ مسلح ساتھیوں کو لے کر اس کے ہیڈکوارٹر پر دھاوا بول لوں گا وہ نہ صرف ہیڈکوارٹر تباہ کر دوں گا بلکہ کرنسکوارٹ سے بلو ڈائمنڈ بھی حاصل کر لوں گا اور اس کی قید میں موجود جوزیف اور جوانہ کو بھی آزاد کرا لوں گا کرنسکوارٹ جوزیف اور جوانہ کو فوری طور پر موزد کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا لیکن میں نے اس سے کہ وہ انہیں زندہ رکھے کیونکہ ان دونوں کو چارے کی طور پر استعمال کر کے میں اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی آپ کو بھی لاکر اس کے سپورٹ کر سکتا ہوں تو اس نے میری بات مان لی میں نے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا بھی سودا کر لیا اور اس سے آپ کے بدلے میں پچاس لاکھ ڈالرز مانگے جو اس نے دینے کا وعدہ کر لیا میرا مقصد صرف جوزیف اور جوانہ کو محفوظ رکھنے کا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اتنا وقت دے دی کہ میں واپس آ کر فورس تیار کر سکوں اور پھر اس کے ہیڈکوارٹر میں لگائی ہوئی ڈیوائس کے مدد سے اسے ٹریس کر کے وہاں دھاوا بول دوں اس کے لیے میں نے ساری پلاننگ بھی کر لی تھی اور آج صبح میں نے پہلا کام یہی کرنا تھا ہم لانچوں کے ذریعے اسرائیل پہنچتے پھر خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے ٹریکر ڈیوائس کے ذریعے اس کے ہیڈکوارٹر پہنچا تھے پھر وہاں کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھتے تھے محمود بن حسان نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہاری پلاننگ تو اچھی ہے لیکن اس میں ایک رسک بہت زیادہ ہے گنر سکوارٹ سختگیر اور شکی مزاج آدمی ہے تم سے ٹیلنگ کرنے کے بعد بھی اس کا مطمئن ہونا ناممکن ہے اگر وہ تم سے مطمئن ہو بھی جائے تب بھی وہ تمہیں اپنی نگرانی میں رکھنا چاہے گا ہو سکتا ہے کہ اب بھی تم اس کی نظروں میں ہو اور تمہاری ایکٹیوٹیز چیک کر رہا ہو عمران نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے میں نے اس بات کا دھیان نہ کھا تھا مجھے بھی یقین تھا کہ گنر سکوارٹ سائنسی آلات کی بدل سے میری نگرانی کر سکتا ہے اس لیے میں نے اس کا تھوڑ پہلے ہی کر لیا تھا میں نے یہ جو رسٹ واش پہن رکھی ہے یہ ہر قسم کی ریزز اور چیکنگ کرنے والے آلات کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے اس رسٹ واش سے نکلنے والی بلیک پروٹیکشن ریز کسی ریز کو میرے قریب نہیں آنے دیتی یہاں تک کہ اگر مجھے سیٹلائٹ سسٹم سے بھی چیک کیا جائے تو بلیک پروٹیکشن ریز کی وجہ سے مجھ پر نظر نہیں رکھی جا سکتی جوسف اور جوانہ کی حوال کی کے بعد ان کے بدلے میں دولت لے کر میں نے کنرسکوارٹ کو بے حد مطمئن کر دیا ہے اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ ایک پچاس لاکھ کے لیے میں آپ کو بھی اس کے حوالے کر دوں گا محمود بن حسان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر دیر کس بات کی اسے کہو کہ تو مجھے اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو عمران نے کہا نہیں میں ہر قسم کا رسک نہیں لے سکتا لیکن آپ کو اس کے حوالے کرنے کا رسک بھی نہیں لے سکتا جوسف اور جوانہ کا زندہ رکھنے کے لیے میرے پاس آپ کا آپشن موجود تھا لیکن آپ کو اس سے بچانے کے لیے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے جیسے ہی آپ کو اس کے حوالے کروں گا وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بعد آپ کو حلا کر دے گا محمود بن حسان نے کہا تو کیا تمہارے خیال میں میں اتنا ہی ترنی والا ہوں کہ وہ مجھے آسانی سے حضم کر لے گا عمران نے مسکر آ کر کہا جو بھی ہے میں ایسا رسک نہیں لوں گا محمود بن حسان نے کہا سوچ لو پچاس لاکھ ڈالرز ہیں عمران نے کہا پچاس لاکھ تو کیا آپ کے لیے کروڑو یا اس سے بھی زیادہ ڈالرز میرے سامنے رکھتے تو میں اسے ٹھوک کر مار دوں گا محمود بن حسان نے کہا اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی کرنا سکارٹ کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے عمران نے ہستے ہوئے کہا بس اب صبح تک کا مجھے وقت دے دیں صبح ہوتے ہی میں فورس کے ساتھ اس کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کروں گا پھر نہ کرنا سکارٹ رہے گا اور نہ اس کا ہیڈکوارٹر محمود بن حسان نے کہا تم نے اس کے ہیڈکوارٹر میں کون سی ڈیوائس لگائی ہے عمران نے پوچھا ایکس تھری ڈیوائس محمود بن حسان نے کہا یہ ٹریکر ڈیوائس ہے جسے کسی بھی نیٹورک پر چیک کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا جی ہاں محمود بن حسان نے جواب دیا کہاں لگائی ہے تم نے ڈیوائس عمران نے پوچھا جوسف اور جوانہ کو ہیڈکوارٹر کے بلیک روم میں رکھا گیا ہے کرنا سکوارٹ چونکہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ تھا اس لیے مجھے کہیں اور ڈیوائس لگانے کا موقع نہیں مل رہا تھا لیکن جب وہ مجھے جوسف اور جوانہ کے سامنے لے گیا تو مجھے موقع مل گیا اور میں نے ڈیوائس آن کر کے اس روڈزواری کرسی کی نیچے لگا دیا جس پر جوسف جکڑا ہوا تھا محمود بن حسان نے کہا تم نے ڈیوائس چیک کی ہے کیا وہ اب بھی ایکٹیو ہے عمران نے پوچھا تین گھنٹے پہلے میں نے چیک کیا تھا تب تک ڈیوائس ایکٹیو ہی تھی محمود بن حسان نے کہا تب تو تو میں اس لوکیشن کا بھی پتہ چل گیا ہوگا جہاں سپر ایجنسی کا ہیڈکوارٹر ہے عمران نے کہا ہاں مجھے پتہ لگ گیا ہے کہاں کی لوکیشن ہے عمران نے پوچھا تو محمود بن حسان نے کوٹ کے اندرونی جے میں ہاتھ ڈالا اور اے فور سائز کا پیپر نکال کر عمران کی طرح بڑھا دیا اس پیپر پر کمپیوٹر پرنٹر سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا جس کے مختلف مقامات کو دائرہ لگا کر ان کے نام نکھے ہوئے تھے عمران غور سے نقشہ دیکھنے لگا تو یہ ہیڈکوارٹر اسرائیل کے شمال میں کوئر پہاڑیوں کے دامن میں ہے جس سے چھیلوں کا علاقہ کہا جاتا ہے عمران نے غور سے نقشہ دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں اس علاقے میں گموں بیش بیس چھیلے ہیں جو مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی ایک بڑی جھیل سے آ کر مل جاتی ہیں جس سے کوئرہ جھیل کہتے ہیں محمود بن حسان نے کہا ہم اگر کوشش کر کے ان میں سے کسی ایک جھیل میں پہنچ جائے تو اس جھیل کی مدد سے ہم کوئرہ جھیل اور پھر کوئرہ جھیل سے نکل کر سوپر ایجنسی کے ہیڈکوارٹر تک پہنچ سکتے ہیں عمران نے کہا جی ہاں میرا بھی یہی پروگرام تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جھیلوں کے علاقے میں جاؤں گا پھر ہم سب تیراکی کے لباس پہن کر کسی چھوٹی جھیل سے ہوتے ہوئے کوئرہ جھیل پہنچیں گے اور پھر اس جھیل سے باہر آتے ہی ہم پہاڑی دامن میں موجود ہیڈکوارٹر پر حملہ کر دیں گے محمود بن حسان نے کہا یہ طویل پروسیس ہے پہلے جھیلوں تک پہنچنا اور پھر مختلف جھیلوں سے گزر کر بڑی کوئرہ جھیل میں جانا پھر اس جھیل سے نکل کر میدانی علاقے میں موجود ہیڈکوارٹر پہنچنا ظاہر ہے جھیلوں کی حفاظت کیلئے وہاں خاطر خوابند و بس کیا ہوگا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئرہ جھیل سے میدانی علاقے کا فاصلہ ایک کلومیٹر ہے اس جھیل کے اردگر خوشک اور سپاٹ میدان ہے جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں جھیل سے نکلتے ہی تم آسانی سے ان کی نظروں میں آسکتے ہو عمران نے کہا میدان خوشک اور سپاٹ ہونے کے ساتھ سا ٹھوس بھی ہے اور وہاں کی مٹی کا رنگ پورا ہے اگر ہم پورے رنگ کے لباس پہن کریں آکھیں جائیں گے تو ہمیں آسانی سے چیک نہیں کیا جا سکتا محمود بن حسان نے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ان کی فورس میدان میں ہوئی تو ان کی نظروں سے چھپنا ناممکن ہے اور اگر ہیڈکوارٹر کی حفاظت کے لیے وہاں گنشپ ہیلیکاپٹروں سے راؤنڈ لگائے جاتے ہو انہوں نے نظر نہ آنے والی ریزز کی جال پھیلا رکھے ہوں اور ہیڈکوارٹر کے اطراف میں انہوں نے زمین کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہوں تم ریکھتے ہوئے اس طرف جاتے تو بارودی سرنگوں سے گزرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جاتا عمران نے کہا اوہ ہاں بارودی سرنگوں کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا محمود بن حسان نے ہوت سکیٹتے ہوئے کہا تو اب سوچ لو عمران نے مقصود لہجے میں کہا اب میں کیا سوچوں محمود بن حسان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا بھلے آدمی جھیلوں بھرے علاقے میں ہیڈکوارٹر بنانے کے لیے انہوں نے اطراف کی سیکیروٹی کا خصوصی طور پر انتظام کیا ہوگا تاکہ کوئی گیر متعلق شخص یا اشکاص اس طرف نہ آ سکیں جب دن کی روچنی میں جاؤ یا رات کے اندھیری میں ان کی نظر میں آسانی سے آ جاؤ گے عمران نے کہا رزق تو ہے لیکن بہرحال میں کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتا محمود بن حسان نے کہا کچھ نہ کچھ کرنے سے کام نہیں چلے گا پیارے ایسے معاملوں میں بہت سور سمجھ اور محتاط انداز میں کام کرنا بڑھتا ہے بہرحال تم نے جو پلانی کی ہے اس میں اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کر لے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے عمران نے کہا کیسی تبدیلی محمود بن حسان نے کہا رہان بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی ان کی باتوں میں مداخلت نہیں کی تھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا پہلے یہ بتاؤ کہ اگر مجھے ان کے حوالے کرنا ہوتا تو تم کیا کرتے عمران نے چندرہ میں سوچنے کے بعد کہا میرا ایسا پروگرام تھا ہی نہیں محمود بن حسان نے کہا سمجھ لو کہ یہ اب بتاؤ عمران نے کہا تو محمود بن حسان چندرہ میں کی جانب حیرت پر یہ نصروں سے دیکھا پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور ہونٹ بھیج لیے میں کرنا سکارٹ کو فون کرتا میری قول پر کرنا سکارٹ اپنے رائٹ ہینڈ کارٹر یا کسی اور کو تیز رفتار ہیلکاپٹر میں بھیج دیتا اور پھر وہیں رقم دے کر آپ کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جاتا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی گولی مار دیتا پھر آپ کی لاش ہیڈ کارٹر لے جاتا محمود بن حسان نے کہا جب تم نے جوازف اور جوانہ کو اس کے حوالے کیا تب بھی کرنا سکارٹ کا رائٹ ہینڈ کارٹر ہی انہیں لینے آیا تھا عمران نے پوچھا جی ہاں محمود بن حسان نے جواب دیا ان کے ساتھ مسلح افراد بھی تھے عمران نے پوچھا جی ہاں چار مسلح افراد تھے محمود بن حسان نے کہا اس ہیلکاپٹر میں آئے تھے وہ عمران نے پوچھا گن شمپ سٹیلت ہیلکاپٹر تھا محمود بن حسان نے کہا اوہ اس لیے وہ سرد کراوس کر کے خاموشی سے اس طرف آ جاتے ہیں ونہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ قبرس اسرائیلی ہیلکاپٹر کو اس سے آسانی سے سرد کراوس کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے عمران نے کہا ویسے جوسف اور جوانہ کو تم نے جب ان کے حوالے کیا تو کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو احتمال میں لیا تھا میرا مطلب ہے راہان کو بھی اس بات کا علم تھا عمران نے پوچھا جی ہاں آج صبح ریڈ میں اس سے بھی ہمارے ساتھ ہی روانہ ہونا تھا محمود بن حسان نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں اب تم ایک کام کرو عمران نے کہا کیا محمود بن حسان نے پوچھا تم کرنا سکوٹ کو فون کرو اسے کہو کہ میں قبرس پہنچ گیا ہوں تم نے مجھے بیہوش کر دیا ہے اور تم مجھے وعدے کے مطابق اس کے حوالے کرنا چاہتے ہو عمران نے کہا تو اس کی بات ترنکر نہ صرف محمود بن حسان بلکہ رہان بھی چونک پڑا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں محمود بن حسان نے پریشان لہجے میں کہا جو کہہ رہا ہوں وہی کرو عمران نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا لیکن محمود بن حسان نے کہنا چاہا تم سے کہا ہے نہ جیسا کہا ہے ویسا کرو عمران نے اسی انداز میں کہا تو محمود بن حسان نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے اب میری بات دیہان سے سنو عمران نے کہا پھر وہ دونوں کو اپنی پلاننگ سمجھانے لگا اس کی پلاننگ سن کر محمود بن حسان اور رہان کے چہروں بنا صرف سکون آ گیا بلکہ ان کی آنکھیں بھی جمع اٹھی اب واقعی بیہت جینئس ہے عمران صاحب واقعی سپر ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں داخل ہونے کی یہ آسان ترین ترقیب ہے کرنا سکونٹ کو شک بھی نہیں ہوگا اور ہم آسانی سے اس کے ہیڈکوارٹر میں داخل ہو جائیں گے رہان نے انتہائی مسرط بھری لحجے میں کہا ہمیں بس اس بات کا دیار نکھنا ہوگا کہ ہم پکڑے نہ جائیں اگر ہم پکڑے گئے تو وہ ہمیں زندہ رہنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے اور فوراں گولی مار دیں گے عمران نے کہا آپ فکر نہ کریں میں اس ساری سیچویشن کو آسانی سے ہینڈل کر لوں گا محمود بن حسان نے کہا تو پھر تم دونوں ابھی جا کر فاسٹ میں ان کے استقبال کی تیاری کر لو جب تمہاری ساری تیاری مکمل ہو جائے تو پھر تم کرنا سکونٹ کو فون کر دینا اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں اور سمجھا بھی چکا ہوں اگر تم دونوں کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو ایک دوسرے سے سٹکران لینے سے کیا ہو سکتا ہے سٹکرانے سے ایک دوسرے کی سمجھ تو تم دونوں میں منتقل ہو جائے عمران نے مقصود لہجے میں کہا تو وہ دونوں بھی اختیار کھل کھلا کر ہس پڑے جب تمام انتظامات ہو جائیں گے تو میں رہان کو بھیج کر آپ کو وہیں بھولا لوں گا اس کے بعد ہم اپنی پلاننگ پر عمل کریں گے محمود بن حسان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ تینوں کچھ دیر بیٹھے پلاننگ پر ڈسکس کرتے رہے پھر رہان اور محمد محمود بن حسان عمران کو فلیٹ میں چھوڑ کر پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے جوسف کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس کمرے میں راڈز والی کرسی پر جکڑے ہوئے پایا اس کے قریب جوانہ بھی بدستور کرسی پر جکڑا ہوا تھا جوانہ ہوش میں تھا شان ہو رہا تھا جوانہ نے کہا لیکن مجھے ہوا کیا تھا جوسف نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تم ایک کرنٹ لگا تھا اچانکہ تمہاری کرسی میں برکی رو دوڑ گئی تھی جسے تم بری طرح سے چیکھ اٹھے تھے اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے جوانہ نے جواب دیا تو جوسف کی آنکھوں کے سامنے ساپ کا مناظر گھوم گئے جب اس نے راڈ والی کرسی کے پچھلے پائوں کی طرف جاتی ہوئی تاروں میں اپنے بوٹ کی ٹو پھسا دی تھی پھر جیسے ہی اس نے بوٹ کی ٹو سے تار کو توڑا اسی لمحے اس کی کرسی میں برکی رو دوڑ گئی اور شارٹ سرکٹ کرنٹ سے اس کے جسم بری طرح سے جنجھنا اٹھا اس کے بعد اب اس سے ہوش آیا تھا میں نے راڈ والی کرسی کے فنکشنل تاروں کو توڑنے کی کوشش کی تھی تاکہ میں اس سے آزاد ہو سکوں لیکن شاید میں نے غلط تاریں توڑ دی تھی یا پھر برکی کی لائٹ وائر ٹوٹ کر کرسی سے چھو گئی تھی اگر مجھے فل پاور کرنٹ لگتا تو اب تک میں کوئلہ بن چکا ہوتا جوانا نے کہا ہاں شاید ایسا ہی ہوا تھا جوانا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کرنر سکارڈ اور سرک اکاپ کہا ہے جوانا نے پوچھا کیونکہ کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا تمہیں کرنٹ سے بے ہوش ہوتے دے کر وہ سب یہاں سے چلے گئے تھے جوانا نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر سرک اکاپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا جوانا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا وہ دولت کا رسیہ ہے وہ دولت کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے پھر اس کے لیے بھلا ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے جوانا نے بھی ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں جوانا نے سر چھٹکتے ہوئے پوچھا معلوم نہیں مجھے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہوش آیا ہے تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے بھی انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا جوانا نے جواب دیا ہمیں زندہ رکھ کر انہوں نے غلطی کی ہے ہم اس موقع کا ہر حال میں فائدہ اٹھانا ہوگا ونہ وہ ہمیں اس طرح بے بسی کی موت مار دیں گے جوانا نے کہا لیکن ہم کیا کریں خوش میں آنے کے بعد میں روٹس والی کرسی سے آزاد ہونے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو سکا جوانا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا جنتاروں کو میں نے توڑا تھا ان سے شاید روٹس اوپن کلوز نہیں ہوتے تھے شاید روٹس اوپن کلوز کرنے والے بٹن ان کرسیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوں جن تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے جوزف نے کہا چنلوں میں جوزف پھر اس کرسیوں کو بغور فنکشن سے دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار ہونٹ میچ لیے کیا ہوا جوانا نے اسے ہونٹ میچتے دیکھ کر کہا یہ روٹس وائس سسٹم کنٹرولڈ ہیں جو آزف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا وائس سسٹم کنٹرولڈ تمہارا مطلب ہے کہ انہیں وائس کورٹ سے اوپن کلوز کیا جاتا ہے جوانا نے چونکر کہا ہاں ان کورٹسیوں کے رارز کھولنے کی یاد و مقصود کورٹس ہیں یا پھر کسی ایک شخص کی آواز سے ہی انہیں اوپن کلوز کیا جا سکتا ہے جوزف نے کہا اگر یہ کسی ایک شخص کی آواز سے اوپن کلوز ہوتے ہیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کس آواز سے ایسا ہوتا ہوگا جوانا نے پوچھا یہ کام کرنا سکورٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حکم دینے کا عادی ہے مجرموں کو لاکر اس طرح کورٹسیوں میں جگڑنا اس کا کام نہیں ہے یہ کام اس کا نائب کرتا ہوگا یا اس ہیڈگوارٹر کا انچارج جوزف نے سوچتے ہوئے کہا میں معلوم کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں لاکر رارز والی کورٹسیوں پر کیسے جگڑا کیا تھا جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیسے جوانا نے کہا اس کے لیے مجھے گزرے ہوئے وقت میں جانا پڑے گا جوزف نے کہا گزرے ہوئے وقت میں جانا پڑے گا میں سمجھا نہیں تم کیسے گزرے ہوئے وقت میں جاؤ گے جوانا نے چونکر انتہائی حیرت پھری لہچے میں کہا الکانا کی پر اسرار عمل سے جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا الکانا کا پر اسرار عمل کیا مطلب یہ الکانا کا پر اسرار عمل کیا ہے جوانا نے حیرت پھری لہچے میں پوچھا یہ افریقہ کا ایک قدیم علم ہے جسے نیند کے عالم میں بولی اور سونے جانے والی باتوں کو پھر سے سنا جا سکتا ہے جوزف نے کہا تو جوانا جوزف کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے واقعی جوزف کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم جب گہری نیند میں ہوتے ہو اور میں تمہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری آواز تمہارے کانوں سے ہوتی ہوئی تمہارے دماغ کے ایک مقصود حصے میں پہنچ جاتی ہے اس وقت اگر تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو تو تمہیں میری کہی ہوئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن خواب میں تمہارے سامنے کوئی اور ہوتا ہے مطلب کہ تمہارے دماغ کی سکنین پر نظر آنے والے خواب کا منظر کچھ اور ہوتا ہے جس میں میری آواز شامل ہوتی ہے وہ تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے تم ایک حقیقی منظر دیکھ رہے ہو جوزف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہاں ایسا تو ہوتا ہے جوانہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا خواب دیکھتے ہوئے انسان اگر آوازیں دے کر یا چنچوڑ کر چگا دیا جائے تو اس کے دماغ میں بدستور اس خواب کا اثر رہتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خواب میں دیکھی اور سنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن جاگ جانے کے بعد بھی وہ باتیں یاد رہتی ہیں جوزف نے کہا ہاں بلکل ایسا کئی بار ہوا ہے میرے ساتھ جوانہ نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا تھا اس خواب میں مجھے افریقہ کے ایک کلانچی دیوتا کے پجھاتیوں نے پکڑ لیا تھا اور فولادی زنجیروں سے بان کر سیاہ کومے میں الٹا لڑکا رہے تھے اس وقت وہ قدیم سمانے کا موت کا نغمہ علاپ رہے تھے اس نغمے کے بول اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں جس کا مطلب تھا کہ کلانچی دیوتا ہم تمہاری بھیٹ بھیج رہے ہیں اپنا مو کھولو اور مکاشو کو سالم نکل جا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ میں قید کر لے جوزف نے کہا کیا مطلب ہوا اس خواب کا جوانہ نے آنکھیں پڑھتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ جب بھی ہوشی کی حالت میں ہمیں یہاں لاکر باندھا جا رہا تھا تو کچھ افراد یہاں موجود تھے جو آپس میں باتے گر رہے تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے وائس کوٹ کے ذریعے کرسیوں کے رارز اوپن اور پھر کلوس کیے ہوں اگر میں خیال و خوانی کے دنیا میں ماپس چلا جاؤں تو ان باتوں کو میرے ذہن میں لا سکتا ہوں جو اس کمرے میں ہوئی تھی تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنے دماغ کی گہرائیوں میں چھاکنا چاہتے ہو جوانہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا ہاں مجھے شعور اور لا شعور کو یکچا کرنا ہوگا اور سانس رو کر پوری توجہ سے ہمارے بے ہوش ہونے سے اب تک ہونے والی تمام واقعات کو ذہن میں لانا ہوگا اس طرح ہر بات کھل کر میرے سامنے آ جائے گی جوسف نے جواب دیا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اس عمل سے تم ان کرسیوں کے راٹ کھل سکتے ہو تو پھر سوچ کیا رہے ہو جو کرنا ہے جلدی کرو ہمیں یہاں سے آزاد ہونا ہے ہر صورت میں جوانہ نے سر چھٹکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم اب خاموش ہو جاؤ اوکے میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن اگر کوئی آ گیا تو پھر اس کیلئے مجھے کیا کچھ نہیں کہہ سکتا جوانہ نے کہا اوکے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب تم خاموش ہو جاؤ کوشش کرنا کہ معمولی سا کھٹکا بھی نہ ہو جوانہ نے کہا تو جوانہ نے اسبات میں سر ہلا دیا جوانہ نے ایک لمبا سانس دیا پھر اس نے سانس رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی جوانہ کیونکہ پر اسران عمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور نہ اسے عمل تنفس کا کچھ علم تھا اس لئے اسے بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جوانہ نے مسلسل سانس روک رکھا ہے اور وہ سانس لینا ہی بھول گیا ہے کئی بار جوانہ کا دل چاہا کہ وہ جوانہ کو آواز دے کیونکہ جوانہ کو اس طرح ساکت ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور عمل تنفس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو کر تام بھی کی طرح چمکنے لگا تھا اب تو جوانہ کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا اس نے جوازے کو آواز دینے کے لیے مکھولا ہی تھا کہ اس لئے میں جوازے کی آنکھ کھل گئی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر جوانہ پہ اختیار ہونڈ بھیج لیے جوازے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس نے سر کھوما کر جوانہ کی طرف دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر جوانہ بکھلا گیا کیا ہوا؟ جوانہ نے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا میں نے معلوم کر لیا ہے جوازے نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانہ کی آنکھیں چمک اٹھے جوازے نے یہاں لاکر ان کرسیوں میں جگڑا گیا تھا تو یہاں سات افراد آئے تھے جو ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ان کرسیوں پر بٹھا کر گئے تھے ان کے باہر جانے کے بعد ایک اور آنکھیں یہاں آیا اس نے چند گوٹس بولے تو ہم کرسیوں کے رات میں جگڑ گئے جوازے نے کہا کیا گوٹس تھے وہ؟ جوانہ نے پوچھا اس نے ہمارے ہاتھ پاؤں ایڈجس کر کے چیئرز کی طرف دیکھتے ہوئے کلوز کلوز کہا تھا تو رارز خود با خود بند ہو گئے تھے جوازے نے جواب دیا گوٹ شو اس کا مطلب ہم دو بار اوپن اوپن کہیں گے تو یہ رارز کھل جائیں گے ہاں رارز اوپن اوپن کہنے سے ہی کھلتے ہیں جوازے نے کہا اوہو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اوپن اوپن جوانہ نے کہا پھر اس نے اوپن اوپن کہا لیکن کرسیوں کے رارز نہ کھلے یہ کیا تم کہہ رہے تھے کہ اوپن اوپن کہنے سے رارز کھل جائیں گے پھر یہ کھلے کیوں نہیں جوانہ نے حیرت پھرے لہچے میں کہا اوپن اوپن جب تک وہ آدمی یہاں آ کر نہیں کہے گا جس نے کلوز کلوز کہا تھا اس وقت تک یہ رارز نہیں کھلیں گے جوازے نے جواب دیا تو عمرانے بے اختیار ہونڈ بھی چلیے ہم جوازے نے جواب دیا اگر بوس یہاں ہوتا تو اس نے آدمی کی آواز سن لی ہوتی تو شاید اس کے اوپن اوپن کہنے سے رارز کھل جاتے لیکن ہم دوسروں کی آوازوں کی نکل نہیں کر سکتے اس لیے واقعی ہمارے لیے ان رارز والی کرسیوں سے احزاد ہونا مشکل ہے جوازے نے کہا ہم دوسروں کی آوازوں کی نکل نہیں کر سکتے لیکن آوازیں تو بدل ہی سکتے ہیں اگر ہم مختلف آوازوں میں اوپن اوپن کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مو سے نکلی ہوئی کوئی آواز اس آواز سے میچ ہو جائے جسے رارز اوپن ہو سکتے ہیں جوانا نے کہا تو جوازیف چونک پڑا گوڈ شو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے واقعی اگر ہم آوازیں بتلیں تو کسی نہ کسی وقت ہمارے مو سے ایسی آواز نکل سکتی ہے جو اس آدمی کی آواز سے میچ کرتی ہو جو کمپیوٹر میں فیڈ ہے جوازیف نے کہا لیکن ہم یہ آواز تب ہی مو سے نکال سکتے ہیں جب ہم نے اس آدمی کی آواز سنی ہو وہ آدمی نہ جانے کس اندار اس کس لہشے میں بولتا ہے اس کا لہجہ کرخت بھی ہو سکتا ہے نرم بھی اور تھیما یا پھر اونچا بھی جوانا نے کہا میں نے انکانہ عمل میں اس کی آواز سنی ہے تم رکو میں اس کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جوازیف نے کہا تو جوازیف نے کہا تو جوازیف نے اس بات میں ہر اثر ہلا دیا جوازیف نے ایک لمحہ توقف کیا پھر اس نے قدر اونچی آواز میں اوپن اوپن کہنا شروع کر دیا اب اس نے دو تین بار ہی اوپن اوپن کہا ہوگا کہ اچانک کمرہ کٹاک کٹاک کی تیسے آوازوں سے کھونچ اٹھا اور کے ساتھ ہی ان دونوں کی کرسیوں کے رارز خود با خود کھلتے چڑے گئے کھل گئے رارز ہم آساد ہو گئے گوڈ شو تم نے جو کہا وہ کر دکھایا ہے جوازیف تم واقعی گریٹ ہو گریٹ جوازیف جوازیف نے انتہائی مسرد پرے لہجے میں کہا تو جوازیف کے ہونٹ پہ اختیار مسکر آ گئے اب ٹھیک ہے آو جوازیف نے کہا پھر وہ تیزی اس دروازے کی طرف پڑھا دروازے کے اوپر والے حصے میں سلاخیں لگی ہوئی تھی جہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی جوازیف کا قدر چونکہ لمبا تھا اس لیے اس کا سر آسانی سے سلاخوں تک پہنچ گیا اور وہ باہر چھانکنے لگا باہر ایک طویل راہ داری تھی دروازے کے پاس دو مسلح آدمی کھڑے تھے دونوں نے مشین گنے کاندو پر اٹکائی ہوئی تھی اور ان کے چہرے دوسری طرف تھے ان دونوں کو دیکھ کر جوازیف نے موں پر املی رکھ کر جوانا کو خاموش رہنے کا کہا جو اس کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگا تھا جوازیف کا اشارہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور بے آواز قدم اٹھاتا ہوا جوازیف کے قریب آ گیا باہر دو آدمی موجود ہیں جوازیف نے کہا تو جوانا نے سر ہلا دیا جوازیف نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اس سے آہستہ آہستہ گھمایا ہینڈل پہ آواز کھوم گیا دروازہ کھولتے ہی ہمیں نہایت تیس رفتاری سے باہر نکل کر ان دونوں کو قابو کرنا ہے اگر انہیں ذرا بھی موقع مل گیا تو وہ ہمیں گولیا مار دیں گے جوازیف نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا دروازہ کھولا ہوا ہے جوانا نے پوچھا ہاں لگ تو رہا ہے جوازیف نے جواب دیا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر انہوں نے دروازہ کھولا دروازہ کھلنے کی آواز تنکر باہر کھڑے دونوں مسلح افراد پوری طرح سے چونک پڑے انہوں نے کاندوں سے مشین گنے اتارنے کی کوشش کی لیکن جوازیف اور جوانا دروازے سے نکل کر ایک ساتھ ان پر چیتوں کی سی پھرتی سے چھپڑ پڑے جوازیف اور جوانا نے انتہائی ماہرانہ انداز میں ایک ہی چھٹکے سے ان کی گردنوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی اندر لے چلو انہیں چل دی جوازیف نے کہا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر ان دونوں نے لاشوں کو ایک چھٹکے سے اٹھا کر اپنے کانتوں پر ڈالا اور اسی کمرے میں آ گئے جہاں وہ قید تھے جوازیف اور جوانا نے ان دونوں افراد کی مشین گنے سنبھالی پھر وہ ان کی تلاشی لینے لگے ان کی جیبوں سے انہیں فال تو میکسین مل گئے میکسین انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیے ان دونوں کی جیبوں میں انہیں سرخ رنگ کے دو کارڈز بھی ملے ان کارڈز پر ان دونوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور کارڈز پر چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز بھی فکس تھی جوازیف نے اشارہ کیا تو جوانا نے ایک کارڈ اپنی جیب میں ڈال لیا جوازیف نے بھی کارڈ جیب میں رکھا پھر وہ دونوں اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکے پھر وہ رہداری کی طرف دوڑتے ہوئے چلے گئے سامنے ایک ان کو دروازہ نظر آیا اور دروازہ بند تھا دونوں نے ایک لمحہ توقوف کیا اور پھر جوازیف نے ہاتھ پڑھا کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا دروازہ کھل کر جوازیف نے اندر چھانکا تو اسے سامنے ایک صوفے پر ایک عدید عمر آدمی بیٹھا دکھائی دیا عدید عمر آدمی نیوز پیپر دیکھ رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ چونکا پھر وہ ان دونوں کو دیکھ کر نیوز پیپر پھینک کر ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ فوراں اپنی جیب کی طرف گیا خبردار اگر کوئی حرکت کی تو بھون دوں گا جوازیف نے مشین گن اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تو عدید عمر آدمی کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا ان دونوں کو دیکھ کر اس کا رنگ حلتی کی طرح سرت پڑ گیا تم دروازے پر رکو میں اسے دیکھتا ہوں جوازیف نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا مطلب تم دونوں یہاں کیسے آ گئے تم دونوں تو بلیک روم میں کہے تھے عدید عمر آدمی نے جوازیف کی طرف دیکھ کر بری طرح سے ہگلاتے ہوئے کہا دنیا میں ایسا کوئی قید خانہ نہیں بنا جہاں میں زیادہ دیر قید رکھا جا سکے یہ کہتے ہی اس نے کنپٹی پر زوردار مقام آر دیا اور عدید عمر آدمی کے موز سے چیک نکلی اور وہ صوفے پر گر گیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جوازیف کی دوسری ضرب نے اسے خوش و حواظ کی دنیا سے بیگانہ کر دیا یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے دروازہ بند کر کہ یہاں آ جاؤ جوازیف نے جوانہ سے کہا تو جوانہ نے دروازہ لوکٹ کیا پھر وہ جوازیف کے قریب آ گیا اسے باندھ کر اسے کنسکوٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں جوازیف نے کہا تو جوانہ نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کمرے کے ایک کونے میں علماری دے کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی تو اسے علماری میں اسلاح اور دوسرا بہت سا سامان دکھائی دیا یہ کھانے میں رسی کا بندل دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں چمکا گئی اس نے بندل اٹھایا اور مڑ کر اس کی طرف جوانہ جوازیف کی طرف اجھال دیا جوازیف نے اس ادھر امر آدمی کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا میں اسے ہوش میں لاتا ہوں جوانہ نے کہا تو جوازیف نے اسبات میں سر ہلا دیا جوانہ کو علماری سے ایک تیز اور پتلی دھار والا خنجر مل گیا تھا آگے آتے ہی اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجر کی نوک ادھر امر کی دائیں گال میں چیٹتی چلی گئی سخم لگتے ہی ادھر امر آدمی کے حلق سے زورتار چیکھ نکلی اور وہ ہوش میں آ گیا گوٹ چو اسے تو پہلے ہی وار میں ہوش آ گیا ہے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہوش میں آتے ہی ادھر امر آدمی نے حلق کے بل چیکھنا شروع کر دیا اور انتہائی خوف پہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا یہ سب کیا ہے تم نے مجھے کیوں باندھا ہے ادھر امر آدمی نے حلق کے بل چیکھتے ہوئے کہا تم سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے بچائے کو را کر کہا پیٹر نام ہے میرا ادھر امر نے کہا گوڈ شو اب ہم تم سے جو بھی پوچھیں گے تم نے صحیح صحیح جواب دینا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو تم پیٹر نے اس کی گرار سن کر سہم کر کہا کیا یہ واقعی سوپر ایجنسی کا ہیڈ گوارڈر ہے جوانہ نے پوچھا ہاں پیٹر نے اسبات میں سر ہیلا کر کہا یہ بتاؤ کہ کرنا سکوٹ ہمیں کہا ملے گا جوانہ نے اسی انداز میں کہا وہ اپنے آفیس میں ہیں پیٹر نے کہا کہا ہے اس کا آفیس جوانہ نے پوچھا اوپر والی منزل پر پیٹر نے کہا کیا ہیڈ کوارٹر میں سرچنگ کیمرے لگے ہوئے ہیں اس پار جوزف نے پوچھا نہیں یہاں سرچنگ کیمرے نہیں لیکن کیمروں کی جگہ چیکنگ کے لیے گرین ریز کا استعمال کیا جاتا ہے کرنل کنٹرول روم میں موجود شخص گرین ریز سے ہیڈ کوارٹر کا ایک ایک حصہ آسانی سے چیک کر سکتا ہے پیٹر نے جواب دیا اس گرین ریز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جوزف نے پوچھا گرین ریز صرف ان افراد کو چیک کرتی ہے جو غیر متعلق ہوتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد کے پاس سپیشل پاس ہوتے ہیں جن پر چپ لگیے ہوتی ہیں جن کے پاس چپ لگے کارڈز ہوتے ہیں وہ گرین ریز کی چیکنگ سے محفوظ رہتے ہیں اور جن کے پاس کارڈز نہیں ہوتے وہ فوراں گرین ریز کی سطح میں آ جاتے ہیں کیا یہ ہیں وہ کارڈ جوزف نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا جو اس نے مسلح شخص کی جیب سے نکالا تھا ہاں لیکن یہ کارڈ تمہارے پاس کہا سے آیا پیٹر نے پریشانی کے عالم میں کہا جہاں سے بھی آیا ہے اب یہ ہمارا ہے اور تمہاری باتوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کارڈز کی وجہ سے ہمیں گرین ریز سے چیک نہیں کیا جا سکتا ہم ان کارڈز کو جیب میں رکھ کر آسانی سے ہیڈکوارٹر میں گھوم پھر سکتے ہیں جوزف نے کہا ہاں لیکن تمہارا تعلق ہیڈکوارٹر سے نہیں ہے یہاں ارطرم مسلح افراد پھیلے ہوئے جو تمہارے بارے میں جانتے ہیں تم ان کی نظروں میں آ گئے تو وہ تمہیں ایک لمحے میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیں گے پیٹر نے ہوت چباتے ہوئے کہا پھر تم ہمیں ایسا راستہ بتاؤ کہ ہم ان محافظوں کی نظر میں آئے بغیر ادھر ادھر پھر سکے جوزف نے کہا نہیں یہاں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے پیٹر نے کہا تو جوزف نے بھی اختیار ہوت بھی چلیے جوانہ یہ جھوٹ پو رہا ہے جوزف جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے جوانہ نے جواب دیا ساتھی اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ پیٹر کی دلدوست چیخوں سے گونج اٹھا جوانہ نے ایک ہی بار میں اس کی ناک آدھی سے زیادہ اڑا دی تھی اس کی کٹی ہوئی ناک سے خون کا فوارہ سا چھوٹ پڑا تھا سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری ایک بوٹی الگ کر دوں گا بولو چلدی بولو ورنہ جوانہ نے چکھتے ہوئے کہا نہیں میں کسی خفیہ راستے کے بارے میں نہیں جانتا میں سچ کہہ رہا ہوں جوانہ نے اس کا جواب سن کر ایک بار پھر خنجر چلا دیا اور اس بار اس کی خنجر کی نوک پیٹر کی دائیں آنگ میں گھس گئی جوانہ نے خنجر ایک چھٹکے سے باہر گھنچا تو پیٹر کی آنگ کا ڈیلا خنجر کی نوک کے ساتھی باہر آ گیا اور اس کی آنگ سے غلیس موما سا بہ نکلا پیٹر رسیوں میں بندہ ہونے کے باوجود پوری طرح سے تڑپنے لگا وہ چند لب میں تڑپنا رہا پھر ساکت ہو گیا ناکابل برداش تکلیف نے اسے خوش میں بے ہوش کر دیا تھا ہم انتہائی پودا انسان ہے یہ تو ابھی تو میں نے اسے معمولی سے ہاتھ دکھائے ہیں اور بے ہوش ہو گیا ہے جوانہ نے مو بنا دے ہوئے کہا اس سے خوش ملا اور اس سے سب کچھ معلوم ہے ہمیں یہ اچھا موقع ملا ہے اور ہمیں ہر حال میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے لائک کومن شیئر موسیقی 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 موسیقی